دو ہزار ساتھ ٹی ٹونٹی وشکپ کا پہلا ایڈیشن آج بھی مجھے وہ چھے چکے یاد ہیں جب یوراز سنگھ نے دربن کے میدان پر انڈریو فلنٹوف سے بحث کے بعد سٹوارڈ براؤڈ کو لگائے تھے اس کے بعد کس طریقے سے ہم نے آسٹریلیا کو ہرایا اور کس طریقے سے فائنل میں پاکستان کو ہرا کر پہلی وشکپ ٹروفی اپنے نام کی اس کے ایک سال بعد شروع ہوا آئی پیل آئی پیل میں دو ایسے کھلاڑی جن کے لیے ہر کوئی کوشش کر رہا تھا کہ ہماری ٹیم میں آ جائیں لیکن اس وقت تک ان کھلاڑیوں کو لے کر یہ نہیں پتا تھا کہ یہ دو کھلاڑی آگے جا کر بھارت کا بھوشے ہوں گے اور وہ بھوشے ہوں گے جو کتابوں میں سب سے سنہرے اکشروں کے ساتھ لکھے جائیں گے پہلا نام ویرات کولی کا اور دوسرا روحج شرما کا دوہزار آٹھ سے ہی ویرات کولی رسی بی کے ساتھ رہے وہیں روحج شرما پہلے ڈیکن چارجرز کے ساتھ گئے اور پھر ممبئی کے کپتان رہے اور کئی ٹرافیز بھی جتائی دونوں ہی کھلاڑیوں نے دوہزار چوبیس ٹی ٹوینٹی وشکب جیت کے بعد کرکٹ کے اس ادھیائے کو ختم کر دیا ہے دونوں نے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل سے سنیاز کی گھوشنا کر دی ہے اور آج صبح جب بھارت وشوی جیتا ہے تو اس وشوی جیتا ہونے میں ان دونوں کھلاڑیوں کا بہت اہم یگدان ہے دونوں کے بارے میں اکباروں نے کیا کچھ لکھا اکباروں کی سرکھیوں میں انہیں کیسی جگہ ملی یہ آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے میرے ہاتھ میں ٹائمز آف انڈیا ہے اور ٹائمز آف انڈیا کے فرنٹ پیچ پر بھارت کی جیت کی خبر کے ساتھ نیچے ایک یلو کولم بنایا گیا ہے جس میں لکھا ہے The world is enough It's the stuff of dreams One day you feel like you can't get a run And then this happens God is great ورات کولی کے سٹیٹمنٹ کے ساتھ ان کے بیان کے ساتھ فرنٹ پیچ پر ان کے ریٹائرمنٹ کو یہاں پہ جگہ دی گئی ہے اندر کے پنوں پر بھی بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پہ جو ورات اور روحیت شرمہ کے ریٹائرمنٹ سے جڑے ہو انہوں نے شیئر کی ہے اندر کا جو پنہ ہے وہاں پہ میں دکھاؤں اگر تو یہ پورا کولم انہوں نے دیا ہے King Koli saves his best for last Got the job done when matter saves better Announce retirement from format تو یہاں پہ ورات کولی کے بارے میں لکھا ہے کہ کولی نے جو آخری مقابلہ تھا اس کے لیے اپنا best بچا کے رکھا تھا اور آخری دن جب بھارت کو ضرورت تھی تو وہ کیا ساتھ ہی انہوں نے یہاں پہ ورات اور روحیت شرمہ کی وہ تصویر لگائی ہے جس تصویر کو کروڑوں بھارتیوں نے دیر رات دیکھا جب ورات کولی پہلے تیرنگا لے کر گراؤنڈ کے چکر لگا رہے تھے اور پھر روحیت شرمہ ان کے پاس آتے ہیں اور دونوں ساتھ میں ایک تصویر کلک کرواتے ہیں ٹروفی روحیت کے ہاتھ میں ہے اور وہ تیرنگا دونوں کے کندھوں پر ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں ہندو کی تو فرینڈ پیچ پر انہوں نے ایسی کوئی خبر نہیں دیئے لیکن اندر کا جو پنہ ہے وہاں پر انہوں نے گولڈن سنسٹ فور کولی اینڈ روحیت ایس سٹیلوارٹس کال ٹائم آن ٹی ٹوینٹی آئی کریئرز اور ذکر کیا ہے اور اونرز بورڈ بھی لگایا ہے کہ یہاں پہ کون کون سی ٹی مے جو ہیں وہ جیتی ہیں اور ورات اور روحیت کی وہی کندے پر تیرنگے والی تصویر کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے سائننگ آف ان سٹائل اور ذکر گیا ہے ورات کولی کا سٹیٹمنٹ دیا ہے روحیت شرما کا سٹیٹمنٹ دیا ہے تو انہوں نے اس طریقے سے بتایا ہے اگلا اگبار ہے نو بھارت ٹائمز میرے ہاتھ میں اس میں فرنٹ پیچ پر انہوں نے بھی ورات کولی کے سنیاز کو جگہ دی ہے اور فرنٹ پیچ پر ورات کی ایک بڑی سی تصویر سائیڈ میں اور وہاں پہ ان کا پرفارمنس فائنل مقابلے میں چھ چوکے دو چھککے چھتر رن کی پاری اور ٹی ٹونٹی سے ورات کا سنیاز سیدھی ہیڈ لائن دی ہے اور بتایا ہے کہ کتنی بار وہ کھیلے ہیں اور ان کے بیان کو بھی یہاں پر جگہ دی گئی ہے اس کے علاوہ اگر میں اس میں اندر کے پننے بھی ایک بار دیکھوں تو اندر کے پننے پر ورات کی تصویر ہے لیکن سنیاز کے بارے میں یہاں پر جانکاری انہوں نے نئی دی ہے امر اجالہ بھی میرے ہاتھ میں ہے انہوں نے جو فرنٹ پیج پر ایک لائن لکھی روہت روہت و ورات کا ٹی ٹونٹی اندراشتے گولویدہ کوہلی نے فائنل میں کھیلی چھتر رن کی باری تو انہوں نے ایک لائن پنگتی یہاں پہ لکھی فرنٹ پیج پر اور اگر پچھلے پننے پر جائیں تو جو ان کا سپورٹس پیج ہے اس کی اس کی مین خبر جو ہے وہ ہے وشکپ کا سوکھا ختم تیرہ سال بعد پھر بنے چیمپئن اور نیچے اس کا جو سب ہیڈ ہے وہ ہے کولی کے ساتھ روہت نے بھی کہا ٹی ٹونٹی اندراشتے کرکٹ کو الویدہ ورات نے کہا آپ ٹی ٹونٹی کا بھار نئی پیڑی کے کندھوں پر تصویر وہی جو سب سے وائرل تصویر ہے ورات کولی اور روہت شرما کی ایک ساتھ والی اگلے اکبار کی طرف اگر بڑھے ہیں تو میرے ہاتھ میں اس وقت انڈین ایکسپریس ہے اور انڈین ایکسپریس نے جو سپورٹس پیج ہے اس پر نیچے کا کولم جو ہے اس میں دیا ہے ان فائنل ٹی ٹونٹی آئی گیم کولیز کریئر اچیف کمپلیٹ کمپلیٹنیس وید الٹی میٹ کلوری بلکل یار مطلب ورات کولی دوہزار آٹھ سے کھیل رہے ہیں اور دوہزار چوبیس میں جا کر پہلی وہ آئی سی سی ٹروفی انہیں ملی ہے جو ٹی ٹونٹی کرکٹ کی ہے دوہزار گیارہ میں وہ بھارتی اوشکپ ٹیم کا حصہ تھے اور اب دوہزار چوبیس میں وہ پھر سے ٹی ٹونٹی ٹروفی جیت کر انہوں نے سنیاز ایناؤنس کیا ہے تو یہ خبر انہوں نے شیئر کی ہے اور ایک تصویر لگائی ہے بڑی پیاری جس میں ان کے گلے میں وہ میڈل ہے جو مہینوں کی محنت کے بعد سالوں کی محنت کے بعد ان کے حصے آیا ہے ان کے ہاتھ میں ان کا فون ہے جس پہ وہ ویڈیو کال کر رہے ہیں تو یہ انہوں نے ایکسپریس نے یہاں پہ کوریز دیا ہے اگر بات کریں ہندوستان ٹائمز کی تو ہندوستان ٹائمز نے اندر کے پننے پر دو تصویریں شیئر کرتے ہوئے دونوں ہی ان لیجنٹس کو ٹریبیوٹ دیا ہے رویج شرما کی ایک بڑی تصویر لگائی ہے جس میں وہ اوپر دیکھ رہے ہیں زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں دونوں ہاتھ ہوا میں ہیں اور جشن منا رہے ہیں بھارت کی اس جیت کا جس کا بے سبری سے انتظار تھا اور سائیڈ میں ویرات کوھلی پلیئر آف دا میاں چھیتر رن کی پاری ایک دم وہی انداز جس انداز میں وہ ہمیشہ جشن مناتے ہیں تو یہ سبھی وہ تصویریں تھیں اگباروں کی جو ہم نے آپ کو دکھائی کہ ایک نئی صبح اگتے ہوئے سورج کے ساتھ اگبار کے پننوں پر کیا کچھ چھپا ہے کیا کچھ ویرات کوھلی اور روحج شرما کی شان میں اگباروں نے لکھا ہے کیونکہ صبح اٹھتے ہی جب اگبار پہنچے لوگوں کی خر تو اس میں یہ ہیڈ لائن تھی کیونکہ کئی نہ کئی یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جب 30 گندوں پر 30 رن دکشن افریقہ کو چاہیے دے تو بہت سارے لوگوں نے اپنے ٹی وی سیٹس بند کر دیئے تو جب لوگوں کو صبح ای جیت کی خبر ملی اور اس کے بعد یہ بھی خبر ملی کہ ویرات کوھلی اور روحج شرما نے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل سے سنیاز کا اعلان کر دیا ہے تو ان کے بارے میں تمام جانکاریاں تھی کرکٹ وشکپ سے جڑے اور بھی ویڈیوز ہمارے چینل پر لگاتار آ رہے ہیں للن ٹاپ سپورٹس پر بھی اور للن ٹاپ پر بھی آپ دیکھتے رہیے کیمرے کے پیچھے میرے ساتھی موہن ہے شکریہ